بلکس بانو ماملے میں گجرات کی بلکس بانو ماملے میں آج سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے جو گجرات سرکار نے بلکس بانو ریپ گینگ ریپ ماملے میں جو گیارہ دوشیوں کو ریہا کر دیا تھا اس فیصلے کو آج سپریم کورٹ نے پلٹ دیا ہے دراصل گیارہ دن کی سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ سرکست رکھ لیا تھا اور گجرات سرکار نے پچھلے سال بلکس بانو کے گینگ ریپ کے آروپی گیارہ آروپیوں کو مافی دے دی تھی اور ریہا کرنے ریہا کروا دیا تھا ریہا کے بعد وہ سبھی آروپی اس طریقے سے ریہا ہو کر بھارائے تھے جیسے انہوں کوئی بہت بڑی جنگ جیت کر آئے ہیں ان کا سواگت فول مالاؤں سے کیا گیا ان کا موں میں ٹھک رائے گیا تو اس سب معاملے کو لڑنے کے بعد دیکھنے کے بعد ایک بار پھر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پہنچا تھا اس فیصلے کے خلاف گجرات سرکار کی مافی کے فیصلے کے بعد پھر سے جو مافی دی گئی تھی ان گیارہ آروپیوں کو اس کے بعد ان کو پھر سے جو ہے سلاکوں کے پیچھے جانا پڑے گا آج کے فیصلے کے بعد ان کو پھر سے سلاکوں کے پیچھے جانا پڑے گا کیونکہ جس طریقے سے بلکس بانوں نے اس پورے معاملے میں جو درد سہا ہے اس کے بعد جو ایک سماجی کے فیصلہ جو سماج میں بھی اس کے لیے کافی ویرود رہا جس طریقے سے ان کو رہائی آروپیوں کی رہائی کر دی گئی تو وہ رہائی جو ہے کہنا کہیں گلت سماج میں بھی گلت سندیج جا رہا تھا جس کے بعد آج ان کو پھر سے سلاکوں کے پیچھے جانا پڑے گا دراصل میں آپ کو بتا دوں دو جار دو کے دنگوں کے بعد جب بلکس بانوں اپنا گاؤں چھوڑ کے گئی رات میں اپنا گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اس کے پریوار کے اور سدسے بھی چل گئے تھے تیرہ سدسے تھے جس میں سے چھے کی چھے وہاں سے بھاگ گئے تھے اور سات کی حتیہ کر دی گئی تھی اور بلکس بانوں پر ان گیارہ آروپیوں نے گینگ ریپ کیا تھا جس سے میں یہ گینگ ریپ ہوا تھا اس میں بلکس بانوں جو ہے وہ پانچ مہنے کی گربوتی تھی اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانچ مہنے کی گربوتی کے ساتھ جس طریقے کی نردائتہ پرتی گئی بلکس بانوں پر ان گیارہ آروپیوں نے گینگ ریپ کیا اور پوری نردائتہ کے ساتھ اس کو وہاں پر مرنے کے لئے چھوڑ دے جس کے بعد اس فیصلے کو لے کر کافی سماج میں بیروت تھا کی ان گیارہ آروپیوں کو گجرات سرکار نے آخر کس بیہاف پر معافی دے دی اور کس لیے معافی دے کر ان کو رہا کر دیا تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر سے اس کی سنوائی کی تھی کچھلے دنوں گیارہ دنوں تک اس کی سنوائی چلنے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ شرک سے ترکھ لیا تھا اور آج آٹھ جنوری دو ہیارت چوڑی اس کو اس پر فیصلہ سنانے اور فیصلہ سنانے پر ساتھ ساتھ ان سبھی گیارہ آروپیوں کو ایک بار پھر سے جیل جائیں گے ان کی جو سجا جو ہے وہ گجرات سرکار نے جو معافی کی سجا کا فیصلہ دیا تھا معافی دیتی سجا پر معافی دیتی اس فیصلے کو پلٹ دیا ہے اور کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس نے پورا مہراج سرکار کے ادھکار شیط میں ہیں مہراج سرکار اس کو فیصلے کو جو کیجرات سرکار نے دیا تو دیکھنا ہوا کہ آگے اب مہراج سرکار اس میں کیا قدم اٹھاتی ہے کیونکہ مہراج سرکار کے پالے میں گین چلی گئی ہے کیونکہ جسٹس دیوی ناگر اتنا نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے شیدہ شیدہ کہا ہے کہ مہراج سرکار کے ادھکار شیطر میں یہ معاملہ تھا تو گجرات سرکار نے کس طریقے سے معافی دے دی تو اس کو لے کر اب سماج میں کیا پرتبیا رہے گی سماج کس طریقے سے ریاکٹ کرے گا یہ آگے آنے والے سمجھ میں دیکھنا ہوا لیکن ابھی فلال آج کے جس طریقے سے فیصلے سے محلہ جسٹس بیوی ناغرتنا نے جو یہ فیصلہ پورا پلٹ کے رکھ دیا ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں سماج میں خوشی ہے کہ وہ گیارہ اروپی جتنے بھی گیارہ اروپی تھے جو محلہ ایک پانچ مہنے کی محلہ کے ساتھ جنہوں نے پورا گا پورا گینگ ریف کیا تھا نردیتا سکر گینگ ریف کیا تھا اور ان کے سمائپورگ ہی عمر کے عدیوں کو سجا ہوئے گی تھی اور سمائپورگ ان کو رہا کروا دیا گیا تھا گجرات سرگاہ کے فیصلے کے بعد اس کو لے کر اب جا کے کہیں نہ کہیں لوگوں میں تھوڑا سا شانتی ہے کہ ہاں اب سپریم کورٹ نے فیصلہ سے سنائے ہے تو اس فیصلے کے ساتھ ساتھ پھر نائے پالے کامیں لوگوں کی اور زیادہ آستہ جو ہے اور زیادہ مجبوت ہوئی ہے سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کے سامنے تک رہی تھی سٹیٹ آف گجرات وارا تو اس میں جو ججمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ رول آف لاؤ سب سے زیادہ سپریم رہے گا اس دیش میں اور رول آف لاؤ کو ایک بار پھر اپھولڈ کیا گیا ہے اور عدالت نے کہا ہے رول آف لاؤ سب کیلئے سین ہے چاہے آپ کوئی بھی ہو وہ آپ سب پر برابر اپلائے کرے گا میں تو یہ کہوں گی کہ اس سے ایک بھروسہ جو ہم سب دیش واسیوں کا ہے رول آف لاؤ پر اس کا ایک بار پھر ہمارا بھروسہ اس پر واپس آتا ہے کہ ہاں رول آف لاؤ عدالت ہمیشہ اپورڈ کرے چاہے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو اور انہوں نے کہا ہے کہ جو گجرات سٹیٹ نے جس طرح اس کیس میں ریمیشن آرڈرز پاس کیے ہیں ان کو کوئی پاور نہیں تھی جو پاور ہے وہ اپروپریٹ گاورمنٹ اس کیس میں مہراشترا ہے کیونکہ یہ پٹیکلر کیس جو دو ہزار دو میں جو ہنسہ ہوئی تھی گجرات میں اس سے یہ پوری انسیڈنٹ نکلتا ہے جس میں اس پٹیکلر انسیڈنٹ میں چودہ سے زیادہ لوگوں کی ہتیاں ہوئی تھی اور جو یہ اکیوزٹ ہے ان کو اس میں کنوکٹ کیا گیا تھا اور تین عورتوں کے ساتھ گیاں گے اس میں بچوں کی بھی ہتیاں ہوئی تھا یہ کیس کا ٹرائل سٹیٹ آف گجرات سے نکال کے سپریم کورٹ نے سٹیٹ آف مہراشترا میں بھیجا تھا تاکہ فیر ٹرائل ہو سکتے وہاں پر کنوکشن ہوتی ہے سکیشل کورٹ میں وہ کنوکشن سپریم کورٹ تک اپھولڈ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ریمیشن جو سٹیٹ آف گجرات دیتا ہے نا تو کورٹ آف پرندل پروسیجر میں ان کو اس کا ادھیکار ہے نا سپریم کورٹ کی جو کونسٹیوشن بینچ کی ججمنٹ سے وہ اس کا ادھیکار دیتی ہے تو ایک طرح سے یہ پورا کا پورا جو سلسلہ چلا یہ without the authority of law تھا اس میں کوئی بھی تتھے نہیں تھے اور قانون کے خلاف کا اگر کوئی آرڈر قانون کے خلاف ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی state ایکٹ کرتا ہے اس کو set aside کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ قانون کی نظر میں فیصلہ ہے ہی نہیں اس کو set aside کرتے ہوئے کوٹ نے اس بات پر بہت دھیان دیا کہ بھائی یہ لوگ کوکو liberty مل چکی ہے personal liberty اور rule of law کا کیا رشتہ ہوگا اس میں کیا ان کی liberty واپس لی جائے وہ ساری باتوں پر بہت بور کرنے کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگوں کو واپس جیل میں ابھی جانا ہوگا تاکہ rule of law کا پر جو دیش ٹھکا ہوا ہے کوئی بھی ہو اس میں law سب کے اوپر برابر چلے گا اور انہوں نے یہ بھی آشتہ نے پرکٹ کیا کہ گجرات state نے اس طرح کیوں اس ماملے میں ایکٹ کیا جو ان میں سے کانوک تھا اس نے جو پیٹیشن ڈالی اس میں بہت سے تکھے جو ضروری تھے اس کو سپریس کیا گیا کانوک نے تو سپریس کیا مگر state of gujarat نے بھی ان باتوں کو عدالت کے سامنے دوبارہ اجاغر نہیں کیا ریویو پیٹیشن کے ذریعے محلاؤں کے سامان کو لے کر کے بھی سپریم کورٹ نے اس کوش انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں جو محلاؤں کا سامان ہے محلاؤں کی جو ڈگنیٹی ہے ابھی وہ پوری باتیں تو پڑھیں گے جب ججمنٹ آگیلیبل ہوگا اس کو کیسے اپھولڈ کیا جائے گا وہ rule of law کے تو اپھولڈ ہوگا اور اس لیے rule of law پورے دیش میں سب سے زیادہ سپریم ہوگا اور اگر وہاں پر کوئی اس کو سرکومنٹ کرتا ہے اور اگر کوئی state government اس کے بیچ میں آ کر کسی طرح power کا یوساب کرتی ہے arbitrary exercise کرتی ہے تو عدالت اس کو نہیں ٹکنے دے گا